انجیننگ سے پہلے تھے انجینئر محمد علی مرزا ان کی ڈگری چیک کرنی پڑے گی دوستو آپ دیکھ لیں اس طرح کی مثال ایک جاہل آدمی بھی نہیں دے سکتا بسوں میں فکیاں بیچنے والا بھی یہ مثال نہیں دے سکتا کہ دو گھر ہیں ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے دوسرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے تو بہتر کون ہے عاشق اہلِ بیت کون ہے ہو سکتا ہے جو بریلیوں کو گھر ہو اس میں مدینی چینل چل رہا ہو اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل اس میں مولانا علیہ قادر صاحب بیان کر رہے ہوں کون سا گھر بہتر ہے وہ جس میں ماتم ہو رہا ہے وہ گھر جس میں ماتم ہو رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماتم کے وہ ہم میں سے نہیں ہے بخاری شریف حدیث ہے بارہ سو چورانوے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رخصار پیٹے گریبان چاہ کرے اور جاہلت کسی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ماتم کرے گریبان پھڑے تو اہلِ بید کا محبت تو نہیں ہو سکتا اہلِ بید کا محبت وہ گھر ہوگا جس میں مدنی چینل چل رہا ہے مولانا علیہ قادر صاحب امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین من نیوانا من حسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں ترمزی تین ہزار سات سو پجتر ایک وہ گھر جس میں ٹی وی چل رہا ہے مدنی چینل چل رہا ہے اور مولانا علیہ قادری امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت حسین بٹھا رہے ہیں وہ گھر بہتر ہے یا وہ گھر بہتر ہے جس میں ماتم ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے دوہزار ایک سو ساٹھ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو نوحہ کرنے والی مو سے پہلے توبہ نہ کرے تو روزہ قیامت اس پر گندک کی کمیز ہوگی اور خارش کا کرتہ ہوگا وہ عورت جو نوحہ کرتی ہے وہ عورت جو ماتم کرتی ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو گندک کا اسے لباس پناہ جائے گا ایسا چپٹا ہوا لباس ہوگا اور خارش والا کرتہ اسے پناہ جائے گا جس میں اس کو عذاب دی جائے گی یہ وہ گھر ہے نوحہ والا گھر یہ وہ دوسرا گھر جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے فضائر بیان کیا جا رہے ہیں جس میں مدنی چینل چل رہا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنائے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حسن حسین آل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ وہ گھر ہے جس میں مدنی چینل چل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ میرے حسین اور یہ میرے حسن کی فضیلت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ترمیری شریح میں حدیث ہے تین ازار سات سو انتر اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رات کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اڑی ہوئی تھی میں نے اپنی عرضی پیش کی آپ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے عرض کیا یہ چادر میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کھوری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندے پر امام حسن اور دوسرے کاندے پر امام حسین تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹے کے بیٹے ہیں یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یا باری طلا تو ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں لوگ ان سے بھی محبت فرما یہ وہ مدنی چینل چل رہا ہے یہ وہ برئیلویوں کا گھر ہے جس میں مولانا علیہ السلام قادر صاحب یہ روایات بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے ہیں اور دوسرا گھر جس میں ماتم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جاہلیت والا کام ہے جو گریبان پھڑے جو ماتم کرے جو چہرے پہ ہاتھ مارے وہ ہم میں سے نہیں بخاری ایک آزار دو سو چورانوے کونسا گھر عاشق اہل بیت ہوگا کونسا گھر محب اہل بیت ہوگا وہ گھر ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر کے رہنے والے یعنی وہ ماتم کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں یا وہ محب اہل بیت ہوگا اہل بیت کاشک ہوگا جس میں یہ سنائے جا رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین ام منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور ترمیلی شرحیم حدیث ہے تین ہزار سات سو اکیاسی حد حزیفہ بن یمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا کتنے دن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے میں نے عرض کی آج ہی میں مغرب کی نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں گا اپنے لئے دعا کراؤں گا اور آپ کے لئے دعا کراؤں گا میں نے مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں مغرب سے فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذک و اذکار میں لگ گئے اشاہ ہو گئی اشاہ کی نواس پڑھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز نہیں فرمایا کون اور اگلے لمحے فرمایا حضیفہ میں نے کہا نام جی میں حضیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تیری بخشش فرمائے ابھی ایک فرشت آیا جو کبھی بھی درتی پر نہیں آیا زمین پر نہیں آیا اس نے رب سے اجازت مانگی اور اس نے میجے خوشخبری دی ہے کہ یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ وہ گھر ہے بریلویوں کا جس میں یہ روایت مولانا علیہ السلام قادر صاحب مدنی چینل پر بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں ان کی دلوں میں محبت اہل بیت آ رہی ہے اس گھر میں رموتوں کا نوزول ہو رہا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سنائے جا رہا ہے صبر کی تلقین دی جا رہی ہے اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں امام حسن حسین کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ گھر اہل بیت کا عاشق ہے یا وہ گھر جس میں ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو ماتم کرے وہ ہم میں سے نہیں وہ گھر بہتر ہے یا یہ گھر بہتر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنائے جا رہے ہیں ترمیدی شریف تین ہزار ساتسو ترے سٹھ حدیث ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حسن حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ وہ گھر بہتر ہے یا وہ گھر بہتر ہے جس میں ماتم ہو رہا ہے اس گھر میں ٹی وی چل رہا ہے مدنی چیلر چل رہا ہے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں بخاری شریف کے حدیث سنائی جا رہی ہے تین ہزار ساتسو سٹھ سٹھ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنائے جا رہے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں علی ہر مومن کے دوست ہیں ترمیدی شریف حدیث نمبر تین ہزار ساتسو بارہ بیان کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں دوست ہوں جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے ترمیدی شریف حدیث نمبر تین ہزار ساتسو تیرہ بیان کی جا رہی ہے یہ وہ گھر ہے جس میں مولا علی کے فضال بیان کی جا رہے ہیں یہ وہ گھر ہے جس میں حضرت فاطمہ تزہر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے جارہے ہیں یہ وہ گھر ہے جس میں امام حسن کے فضائل بیان کیے جارہے ہیں امام حسین کے فضائل بیان کیے جارہے ہیں اور دوسرا گھر جس میں ماتم ہو رہا ہے جن کے بارے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں جو باتم کرتے ہیں جو چیرہ پیٹتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں اب بتائیں کون سا گھر عاشق اہل بیعت ہے جس میں فضائل بیان کیے جا رہے ہیں آپ علیہ السلام کے حادیث بیان کی جا رہی ہیں ٹی وی پہ مولانا علیہ السلام قادری صاحب امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں وہ گھر بیتر ہے وہ گھر آلِ بیت کاشک ہے یا وہ گھر جس میں ماتم ہو رہا ہے کہتے جناب یہ سناتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی دو خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ کون سا مومن ہوگا کون سا مسلمان ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ناخش ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی عامل سے کس مسلمان کو خوش ہی نہیں ہوتی کیسا یہ انجینئر ہے یہ کہاں سے اس نے انجینئر کے ڈگری لیا ہے یہ وہ تو شخص نہیں ہے جو بسوں میں پھکیاں بیشتا ہے غور کریں کس طرح دھوکہ دیتا ہے اہلِ بیت کاشک کون سا گھر ہے ایک وہ گھر جس میں ماتم ہو رہا ہے جنابی علی یہ آپ کی انجینئرنگ ہے یہ تو جاہل آدمی بھی ہے جس مثال نہیں دے سکتا وہ گھر جس میں ماتم ہو رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں اس گھر والے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں اور وہ گھر جس میں مدینی چینل چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے مولانا علیہ قادری صاحب فضائلِ اہلِ بیت بیان کر رہے ہیں کہیں حسین و منی و آدہ من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اور من کنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اس کے دوست ہے یہ گھر بہتر ہے یہ ماتمولا گھر بہتر ہے خود اندازہ لگائیں ایسے جاہلوں سے بچیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ